ویلکم ٹو روبشت نیوز میں آپ کا سواگت ہے آج ہم انسائیڈ سٹوری سنائیں گے اس انسائیڈ سٹوری میں ایک ایسی کہانی آپ سنیں گے کہ آپ کو بہت سارا حیرانی بھی ہوگا اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلا گیا پھیکئے ان اخباروں کو اب لوگوں کی سوچ ہوا سے بھی تیج ہو چکا ہے اب پسیہ خبر پڑھنے کا جمانہ نہیں رہا نیوز پیپر پڑھنے کا جمانہ نہیں رہا اب پل پل نیوز بدلتا ہے پل پل خبریں بدلتی ہیں لوگوں کا سوچ بدل چکا ہے اب ہم بات کریں گے آپ کو ایک نئے آنے والے وائرس کے بارے میں تو بنے رہی ہیں ہمارے چینل پر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا سٹوری پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ دنیا میں کچھ دیس ایسے ہیں جو ڈالر چھاپ رہا ہے مان لیجئے ان کے بینکوں میں ایک کیجی سونا ہے تو وہ ایک کیجی سونے کے برابر ہی وہ نوٹ چھاپ سکتا ہے لیکن یہاں ہوتا ہو یہ رہا ہے اُس دیس میں کہ وہاں ایک کیجی سونے کے بدلے وہاں دس کیجی سونے کا برابر کاغت چھاپ رہا ہے یعنی کہہ لیجو ڈالر چھاپ رہا ہے اپنے دیکھا ہوا نوٹ پر لکھا ہوا ہے میں دھارک کو ایک سو ڈالر ادا کرنے کا وچان دیتا ہوں یعنی کہ وہ ایک سو ڈالر رکھتا ہے ایک سو ڈالر کے برابر سونا رکھتا ہے تب جائے کہ وہ ایک سو ڈالر چھاپتا ہے بس یہاں کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک کیجی سونا رکھا اور سو کے یہ سونے کا برابر ڈالر چھاپ دے دیا چھاپ کر دے دیا اب اس تھی یہ ہے اگر اس دیش کی جنتہ اگر یہ کہے کہ بھائی میرے کوئی اس ڈالر پر بھروسہ نہیں ہے اب یہ بینک کو یہ کہہ کہ یہ ڈالر رکھو اور بدلے میں میرے کو سونا چاہیے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دھڑا دھڑ وہاں کی سرکار وہاں کا بینک سیدھے جمین پہ دھڑام دھڑام گر پڑے گا ایسا ہی کچھ دیش سے جہاں کا بینک دن بہ دن دھڑام دھڑام گر رہا ہے گرنے کا مہین وجہ یہ ہی ہے اب چلے ہم دوسری ڈالر دوسری ڈالر یہ اس تھی ہے کہ اب لوگ اس ایڈوانس زمانے میں بتایا جا رہا ہے ایک لاکھ مر گیا دو لاکھ مر گیا پانچ لاکھ مر گیا اتنا ڈیجیٹل یوگ میں لاکھ آدمی مر رہا دو لاکھ آدمی مر رہا ہے کلاسوں کو کہاں دکھا جا رہا ہے اور صرف ایک ہی بیماری سے مر رہا ہے بات باقی دنیا مجھے 44 ترہ کا بیماری ہے پیٹ ڈرد 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 سارا دنیا سے بیماری کیا سنیا سے لے چکا ہے جو ایک ہی بیماری دکھا رہا ہے ایک ہی بیماری سے لوگ مر رہا ہے ایسا نہیں یہ بیماری ہے یہ کرونا بیماری ہے بیماری ہے لیکن جتنا اس کو دکھایا جا رہا ہے ساتھوں میں اتنا ہے نہیں اس سارا کھیل ایک نئے روپیوں کو جنم دے گا نئے چلن کو جنم دے گا اور جو ان کو کنٹرول کرے گا اس جو اپیک اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو اس کو نہیں چلائے گا اپنے دیش میں پھر وہاں کی سرکار بھی گر پڑے گا سیدھے دھڑاں سے اس کے پیچھے کا قارن کیا ہے پیچھے کا قارن میں نے اپنے بتایا ہے اس کے پاس سونا تھا ایک کے جی اور اس نے نوٹ چھاپا سو کے جی جنت کو تو نوٹوں کے بدلے سنا دے نہیں سکتا ہے اور یہ جو پھر یہ جو نئے نوٹ کا چلن آئے گا اس کو پھر جو کنٹرول کرے گا وہ کرے گا اس دنیا میں حکومت وہ دو چار ہی دیش ہوں گے دو چار ہی دیش سارے دیشوں کو کنٹرول کرے گا یہ ہے کہانی کا مین پوائنٹ وہ کیسے ایسی کی جب پبلک جس دیش کا پبلک اگر ایک بار ڈیمانڈ کر لیں وہاں کی جنت میں میرے کو اب یہ ڈالر نہیں چاہیے میرے کو اس کے بدلے میں سونا چاہیے تو فوراں کی بینک کی حالت خراب ہو جائے گا بینک دیوالیا ہو جائے گے سرکار گر پڑے گی اور اگر وہ پھر نئے نوٹ جو ڈیجٹرال ہوں گے وہ جو کنٹرول کرے گا ڈیجٹل نوٹ کو ڈیجٹل کو اس کے ایک آنٹ کو وہ سارا سب چیز اٹھا کے لے جائے گا سونے کو تبھی تو وہ آپ کا کرنسی دے گا یا وہ نئی کرنسی کو چلانے کے لیے دے گا اب رہی بات جو نئی کرنسی کو چلایا جائے گا وہ اتنا آسانی سے تو لوگ نہیں چلائے گا کیونکہ اب لوگوں کے دیمان کو تو یہ بات بیٹھا ہوا ہے بھائی میں نے اپنا سمان بیچا مکھائی بیچا چاوال بیچا ہے بدلے میں ہمیں کیا چاہیے جو ہمارا ہمارا عادت بنا ہوا ہے کی پیسہ لیا اور تکیا کے نیچے رکھا اور سویا یعنی کی ہم لوگ بیپاری یا ہم ہندوستانی یا جو بھی آدمی ہر دیش کا جو جس دیش کا جہاں نوٹ چلتا ہے کہیں ڈالر چلتا ہے کہیں جس دیش کا جو پیسہ وہ اپنا سمان بیچنے کے بعد دو پیسہ رکھ کے تکیا کے نیچے رکھے سوٹا ہے تو اسے زیادہ چین آتا ہے اب جب ایک نئے کرنسی کا جب دور چلے گا تو اتنا آسانی سے تو لوگ گرہن نہیں کرے گا اس کو accept نہیں کرے گا تو ایک نئے چیز کو accept کرنے کے لیے ان کے دلوں میں ایک بھے کا ہونا جو رہی ہے اور بھے کو اگر نہیں دکھایا جائے یعنی کی فیر اور بیجنس اگر ڈر کا بیجنس نہیں کیا جائے تو پھر اگر نئے کرنسی کو لوگ accept کیسے کریں گے نئے کرنسی کو تب ہی accept کریں گے نا جب ان کے جان کا لالا پڑ جائے بھائی جان بچائے یا پیسہ دیکھیں تو لوگ ایسا ابھی ہے جیسے کی پیسہ ہاتھ مل لیتے یا انسان ہاتھ مل لیتے ہی پلاسٹک پہن لیتا ہے کہ ہم کو وائرس نہیں لگ جائے اتنا انفیکشن کا ڈر رہت ہو گیا دنیا میں بہت ساری بیماری ہے اب بیچارہ کرونا آیا ہمارا ایک پتایا جاتا ہے ایک لاکھ کوئی بات نہیں مردے کدھر گئے پتہ نہیں ہے اتنی ہائی فائی ڈیجیٹل یوگ میں ویڈیو نہیں دکھا پا رہا ہے بڑی بڑی سرکار کو ادھر ادھر سے ڈبلیکیٹ ویڈیو دکھا کر کے کام چلانا پڑ رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ اگر وہ دیس کا کینگ اگر بات نہیں مانتا ہے ان سپر پاور دیسوں کا تو پھر انہیں دھڑام سے گرا دے گا کیسے گرا گا وہ تو میں نے بتایا یہ وائرس کا کھل کرنسی کا کھل ہے اور اب یہ وائرس ہماری کے بعد اس وائرس اپیڈیمک کے بعد کرنسی کا کھل چال ہوگا اور لوگ آپ کو تو میں نے بتایا ہے کہ بیپاری اپنا سمان بیچنے کے بعد بدلے میں پیسہ سر کے نیچے رکھتے ہوتا ہے تکیہ میں رکھتے ہوتا ہے ڈر کے اندر ڈر کے ماحول میں رکھا جا رہا ہے یا ان کا عادت بنایا جا رہا ہے جب یہ اس ڈر کے ماحول میں ہی نئے ہمارے پریویش پریویش کو نئے انواریٹمنٹ کو تب ہی وہ ایکسپٹ کرے گا جب انہیں لگے گا کہ نہیں ایکچویل میں ہمیں جینے کے لیے ہمارے سرکار کی بات ماننی چاہیے ڈالر کے بجائے ہمیں ڈیجٹل کرپٹو کرنسی کا یوٹ کرنا چاہیے یعنی ڈیجٹل ڈیجٹل طریقے سے یوٹ کرنا چاہیے اب ہاتھ میں پیسے گننے کی آب سکتہ سے دور ہو جانا چاہیے یہ جنتہ کے اندر جس دن یہ دیماغ میں گھوس جائے گا اچھے طریقے سے پھر یہ وائرس کا بھوٹ ختم ہو جائے اب ایک چھوٹا سا آپ کو ایک ادھارم دیتے ہیں اب تو سدھتا کی مسینہ گیا ہے کہ سودھ گولڈ ہے سودھ سونا ہے یا سودھ چاندی ہے تو پیسے کے جگہ کاغش کے نوٹوں کے جگہ کیوں نہ گولڈ اور گولڈ اور گولڈ کا یوز کیا جائے گولڈ سکھے کا یوز کیا جائے کیوں ہم ڈیجٹل کی اور بھاگے گولڈ سکھا کا یوز کرتے ہیں اگر مان لیجے کوئی نکلے ہوگا تو مسین تو پکڑ لے گا کاغش کو اسکین کر سکتا ہے سونے کو بھی تو اسکین کیا جا سکتا ہے تو پھر سونے کا سونے کو بڑی بڑی دیش جو سپر پاور دیش ہے وہ لوگ شٹک کیا جا رہا ہے اور جو انجان ہے جس کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے جس کو ابھی بھی نوٹ کاغش کے نوٹوں پر بھروسہ ہے وہ ان نوٹوں کو سہیتے جا رہا ہے اب تو اسی ستیتی ہے کچھ دیش کا راجہ ہے اپنا گندی چھوڑ گی بھاگا جا رہا ہے کیا کرے گا سپر پاور دیشوں کی بات ماننا ضروری اگر نہیں مانے گا تو ویسے بھی سرکار گر جائے گی اگر نہیں مانتی ہے تو بھی پرابلم مانتی ہے تو بھی پرابلم تو یہ سارا کھیل کرنسی کا چل رہا ہے اب آنے والے سمیں میں سپر پاور سپر سکتیاں جو منوانا چاہی گی چھوٹے چھوٹے اور کمجور دیسوں سے کمجور دیسوں سے ان کو ماننا پڑے گا اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر وہاں اسے اپنے گدی سے ہاں دھونا پڑے گا یہ سارا مین کھیل ہے ایک تھڑھ وائرس کا اب تک تو ایک فرسٹ لوگ موبائل میں وائرس کو جانتے تھے پھر اس وائرس کو جاننے لگا ہے کوئی مہاماری کے طور پر سے اپیڈیمک وائرس کروڑا وائرس ایک تیسرا وائرس جو آنے والا وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل وار اب آنے والے سمیں بلکل بدل چکے دوستے اب وہ ہتھیار بم گولی راکٹ لانچہ ہیلکاپٹر میزائل چھوڑنے کا جمانہ لد گیا اب وہ ختم ہو چکے اب اسی طرح کیسے وار ہوگا لوگ کو کچھ سے کچھ بیماریاں ہوں گے اور بیگر تیر چلائے ہی کہانی سماپت ہوگا جو مہا سکتی دیش ہے وہ اتنا ایڈبانس ہو چکا ہے کہ ہم آنے والے 200 سال 300 سال میں جو چیز دیکھیں گے کریں گے وہ اسے آج ہی کر کے بیٹھا ہوا ہے اگر انہیں وہ کامکس کہانیوں میں بتا دیتا ہے کہ یہ بیماری آئے گا ایسے علاج ہوگا ایسے فیلے گا ایسے سارا سب چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ہالیوڈ کی محبی میں بھی دکھایا جاتا ہے تو یہ کافی ایڈبانس ہے اور ہم لوگ کافی پیچھے ہیں تو یہ سارا چل رہا ہے پروگرام کرنسی پر چاہ کے بھی بہت سے دیسوں کی سرکار کچھ کر نہیں سکتی اس کا مین وجہ یہ ہی ہے کہ اگر وہ ان سپرشکتیوں کو اگر جرہا سا دوکھی کریں اس کی بات نہ مانے تو وہاں کی سرکار کو وہ بیٹھے بیٹھے ایک دن دو دن چوبیس سارتہالیس گھنٹہ بہتر گھنٹہ چھینبے گھنٹہ میں ہی گرا دے گا اور اس کی جنتہ کی حالت بری ہو جائے گی تو اب آپ سمجھئے کہ اب آپ اگر بینک میں اگر پیسہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کیا سابدھانی بڑھتنا ہے کیسے بڑھتنا ہے جیسے کی کچھ دیس ہے بہت مہترہ میں گولڈ کو سٹوک کر رہا ہے کیوں کہ آنے والا سمجھ ان کارج کے نوٹوں پر اسے بھروسہ کو سماپت کر دے گا دوستو ہمارا یہ خبر کیا سا لگا پوری خبر کو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار سمجھے سمجھے انٹرنیشنل نیوز کو دیکھئے جیسے ٹائمس آف اسرائیل واسنگ اٹن ڈی سی اور ڈیلی میرر لندن بہر ہی بہت سارے نیوز کو دیکھئے آٹی نیوز رسیان ٹائمس ان سارے نیوز کو دیکھئے تو پھر آپ کو ہمارا یہ بات کہاں تک پسند ہوگا کہاں تک صحیح ہے آپ کو بہت حد تک سمجھ میں آ جائے گا جیسے میں آپ کو اوپر کچھ سوال چھوڑ دیتا ہوں کمنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا کیا آپ کاغچ کی نوٹ بھروسے کا لائک رہا کیا فلی ڈیجٹل پہ بھروسہ ہوگا یا پھر سونے چاندی کے ہی سکھے چلانے پر ہی آنے والے سمیں میں جنتا کا جور ہوگا یعنی جنتا کا بھروسہ کس پہ ہوگا سونے چاندی کے سکھے پہ یا کاغچ کی نوٹوں پہ یا فلی ڈیجٹل پہ یعنی بینہ چھوئے چلنے والے نوٹوں پہ جو موبائل کے جیرے چلے گا آپ کی اوپر چھوڑتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے دیجئے تھانکس آڈیونس